پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیتے ہیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے کوئی کسی مال کو تعریف کرتا ہے کوئی کسی گارڈن کی تعریف کرتا ہے اور ہم کسی دوستان سے باہر نکل کر کے دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں اس دوستان میں تھا تو میں نے اس دوستان میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا دنی کے لالنگلے کو دیکھا انڈیا گرے کو دیکھا دا جم طوشتے ہیں کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا نظر آتا ہے لیکن آئے لیے اس دوستان میں بھوننے والے لوگوں سے کسی چیز کی تعریف کرتا نظر آتا ہے لیکن آئی جئے اس پول کے ہی دستان میں چلتے ہیں شہریں بہرے لی اور بہرے لی چنلیں کے بعد میں حاضری دیتے ہیں سجدی سرکار آلہ حضرت کی بارہ میں اور آلہ حضرت کی بارہ میں جانے کے بعد میں آلہ حضرت سے سوال کرتے ہیں آئے آلہ حضرت لوگ لوگ دیلی کے لالructینے کی تاریف کرتے ہیں کسی سے پوچھو تو انڈیا گیٹ کی تاریف کرتا ہے آئے آلہ حضرت کوئی آگرے کی تاج محل کی تاریف کرتا ہے کوئی لندن جاتا ہے تو لندن کی چیزوں کی تاریف کرتا ہے بل دمائی جاتا ہے تو دمائی کی چیزوں کی تاریف کرتا ہے اے آلہ حضرت کوئی لندن جاتا ہے تو وہاں کی چیزوں کی تاریف کرتا ہے کوئی ساؤ تفریخ جاتا ہے تو وہاں کی چیزوں کی تاریف کرتا ہے اے آلہ حضرت آپ سے سوال کرتے ہیں آپ بتا دیجئے کون سی چیز آلہ ہے اور کس چیز کی آپ تاریف کریں گے تو میرے آلہ حضرت جواب دیتے ہیں نائی نادان تم اس سے سوال کرتا ہے تم اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ لوگ دنی کے لال لیلے کو آلہ بتاتے ہیں لوگ دنی کے انڈیا گیٹ کو آلہ بتاتے ہیں لوگ تاج محل کو آلہ بتاتے ہیں سن اگر سننا چاہتا ہے اور سننا چاہتا ہے تو سننے عالی حضرت برواتے ہیں نہ دنی کا لال لیلہ آلہ ہے نہ انڈیا گیٹ آلہ ہے نہ آگرے کا تاج محل آلہ ہے نہ لندن کی چیزیں آلہ ہیں نہ دمائی کی چیزیں آلہ ہیں بلکہ سن سن اگر اس دنیا میں کوئی چیز آلہ ہے تو سن سن آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی محبت سے نبی کے نام پر مسکرہ کر کے بولیے سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالا وآلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آنم کا دولا ہمارا نبی اور کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور آلہ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور غنزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی اور آلہ حضرت سے سوال کرتے ہیں تو آلہ حضرت نبی کی محبت میں اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں کہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں رفعت رسول اللہ کی یعنی آلہ حضرت کا آلہ حضرت سے پوچھتے چلے جاتے ہیں تو آلہ حضرت میرے نبی کی تعریف و توصیح بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں اس دنیا میں کوئی چیز عالی نہیں ہے بلکہ کوئی چیز عالی ہے تو صرف ہمارے سرکار کے ذات ہمارے پیارے مصطفیٰ آقا قریم علیہ السلام کے ذات عالی ہے ہمارے آقا قریم مصطفیٰ قریم کے ذات کے علاوہ کوئی دنیا میں عالی ہے نعرے تغبیر نعرے رسالت مسئلہ کے عالی حضرت نعرے تغبیر ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خون اور میں آپ کو ایک پرس دے دوں آپ اس محفل میں آئے ہیں اور اس محفل میں آنے کے بعد میں نبی کا ذکر سن رہے ہیں نبی کا ذکر سمات کر رہے ہیں نبی کا نام آ رہا ہے تو آپ مچل بھی رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں بڑے قدر کے سکندر ہیں کہ آپ اس محفل میں آ کر کے بیٹھنے بیٹھ کر نبی کے ذکر کو سن رہے ہیں اور اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں آج کی ہماری اس بزر میں جن علماء کو مدعوت کیا گیا ہے وہ تمام تر علماء اکرام جناب شاہ کار ترلو ندیم رضا شیکم پوری ثانی ندیم رضا فیزی آپ نے ہم کو سمات کر لیا ہے وہی نات خانے مدعہ رسول اکرام مدعہ حبیق خدا جناب ریاض رضا فیزی وہ بھی بڑے نور پر جل بگر ہیں اور خطیب اہل سنت خطیب باکمال وائز شیر بقال حضرت مفتی فرقاد نوری وہی بڑے نور کی زینت بننے والے ہیں وہی نات خانے نات خانے مفتی مقبول رضا نظم وہی بڑے نور کی زینت بننے والے ہیں وہی مقرر خصوصی خصیب خطیب اہل سنت ناشر مصرکی آلہ حضرت خطیب اللہ مفتی سلیمان منظرین وہی کچھ علمات کے بعد بڑے نور کی زینت بننے والے ہیں آپ ان تمام مقدس علماء کرام سے بیانات کو سمات کریں گے اور سنیں گے کہ آج آپ ان تمام علماء کرام سے حقام شریعہ اور اسلامی باتوں کو آپ یہاں بیٹ کر کے سمات کریں گے میں بس بہت جلدی کے ساتھ ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھنگرانے کے لئے جنابِ ریاض رضا کو آپ کی سمات کے حوالے کر رہا ہوں آنے والے معزز مہمان کا اشتغبال کر لیں آنے سے پہلے نارا لگا لیں نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت غوصیت مسلکِ آلہ حضرت